ہاں بغیر تجوید کے قرآن کریم پڑھنا ہمارے ہاں مدرسے میں اکثر لوگ تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھاتے بلکہ سادہ قرآن پڑھاتے ہیں البتہ ترجمہ اور تفسیر صحیح پڑھاتے ہیں تو کیا تجوید کے بغیر قرآن پڑھنا صحیح ہوگا اور اس کا ثواب ملے گا یا نہیں دیکھیں تجوید سیکھنا فرض ہے اب آپ کے ہاں اگر قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں صحیح پڑھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے ضرور پڑھیں ان سے لیکن ساتھ ساتھ کسی ماہر قاری سے قرآن سیکھیں اتنا قرآن سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ سواد اور سین کا فرق ہا اور ہا کا فرق توا اور تا کا فرق یہ فرق وہ کر سکے اتنا بھی اگر کوئی نہیں سیکھتا تو یہ گناہگار ہوگا پھر جاندار چیزوں کی ڈرائنگ بنانے کا حکم اکثر بچوں کو اسکول میں ایکٹیویٹی ملتی ہے تو جس میں کوئی جانور یا انسان کو ڈرائنگ کرنا ہوتا ہے تو کیا اس کا بھی گناہ ملے گا یا نہیں بلکل گناہ ملے گا جاندار کے چہرے کی تصویر بنانا اسلام میں حرام ہے شرعی عذر کے بغیر تو یہ کوئی شرع عذر نہیں ہے جو بچے ڈرائنگ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اسکول والوں کو سمجھائے جائے بچوں کو بھی سمجھائے جائے اور اگر اسکول والے نہیں مانتے بچے نہیں مانتے یعنی ظاہر ہے بچے تو اسکول والوں کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں تو پھر اسکول چینج کر لیا جائے چہرے کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے بچوں کے لیے بچہ تو شرعی حکام کا مکلف ظاہر ہے نہیں ہوتا لیکن بڑوں پر تو لازم ہے کہ اس کو اس کام سے روکیں